بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے سمجھنے اور غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ قرآن کریم میں بتایا جا رہا ہے کہ اصل دلوں کا سکون کہاں پر ہے اور آج ہم لوگ سکون دولت شہرت روپیہ پیسے میں تلاش کر رہے ہیں اولاد میں تلاش کر رہے ہیں نہ جانے کون کون کس کس میں تلاش کر رہے ہیں لیکن دلوں کے بنانے والے نے خود بتا دیا کہ دلوں کا سکون کہاں پر ہے لیکن افسوس اس بات سے بے خبر ہیں اللہ بارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرماتا ہے فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور ایک جگہ فرماتا ہے میرا ذکر ایسے کرو جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ لذتوں کے ساتھ اور اللہ کا ذکر وہ ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کا ذکر کیسے کریں یہ کوئی پیر کامل ہی بتا سکتا ہے کیونکہ ذکر زبان سے کرنا اور ہے دل سے کرنا اور ہے اور روح سے کرنا اور ہے شاعر مشرق اللہ ما اقبال فرماتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ایک شاعر لکھتے ہیں دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں یعنی وہ شاعر لکھتے ہیں کہ وہ دل آباد نہیں ہے جس میں اللہ کی یاد نہیں ہے وہ دل آباد نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور دل کو آباد کیسے کرنا ہے اللہ کے ذکر سے کرنا ہے دل کو زندہ کیسے کرنا ہے اللہ کے ذکر سے کرنا ہے اور دل میں اللہ کا ذکر کیسے بسانا ہے یہ پیر کامل ہی بتا سکتا ہے